فیلان آگے پڑھ لیتے ہیں ملک کا قانون عوام کے حقوق اور اس کے تحفظ کے لیے بنا ہے لیکن ملک کے نظام سے جوڑے افسران سے کبھی ایسی چوک ہو جاتی ہے جو خاندانوں کو اجار دیتی ہیں زندگیاں برباد کر دیتی ہیں یا تو وہ زندگی بھر انصاف کے انتظار میں جیل میں سڑ جاتے ہیں یا جب انہیں انصاف ملتا ہے تو ایسے افراد یا ان کے اہل خانہ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا انصاف کی چکی میں پسکر جیل کی سلاخوں سے بیس سال بعد باہر آنے والے ایک سو ستائیس افراد کی کہانی دو ہزار ایک میں شروع ہوتی ہے ملک کے مختلف ریاستوں سے گرفتار کیے گئے ایک سو ستائیس افراد کو پولیس نے بیس سال پہلے قومی مفاد عامہ کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا تھا جسے صورت کی چیف جیدیشیل کوچ نے بائزت بری کر دیا ہے ان لوگوں کو ملک کے امن السلامتی میں رخنا ڈالنے اور اس سے جڑے الزامات کے تحت گرفتار گیا گیا جس میں سے چوالیس افراد کا تعلق مہراشتر سے ہے پچیس افراد گجرات سے ہیں تیرہ کا تعلق ایم پی سے ہیں جبکہ گیارہ کا تعلق کرناٹک سے ہے دس اترپدیش ریاست کے ہیں جبکہ باقے دیگر ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ افراد اب کوٹ کی جانب سے بائزت بری کر دیے گئے ہیں لیکن بے قصور ثابت ہونے والے ان افراد کی زندگی کے تقریباً بیس سال برباد ہو گئے کرتیش ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے جوڑ رہے ہیں کرتیش بیس سال کا وقفہ بیس سال کا وقت کافی لمبا ہو جاتا ہے ایک طرف تو ان تمام لوگوں کو بری کر دیا گیا دوسری طرف یہ سوال اٹھتا ہے جیوڈیشری پر بھی کہ ہمارا سسٹم اور کسی کو انصاف دلانے کے لیے کیا اتنا لمبا وقت چاہیے دیکھو سارا دو ازار سال کی یہ بات ہے جب صورت کے دوستاری بیجاری علاقے میں آئے راچری ہول میں تیمی کے کاریہ کرتا ہوگا ایک بڑا سنبیلنچ پر آتا ہے جو کہ اس معاملے کی جانگاری پولیس کو ملتے ہیں پولیس میں وہاں پہ ریڈ کی تھی اور کاریباً ایک سو ستہیس لوگوں کو گرفتار کیا تھا حیات کو پائی ماملے تھا جس کے چلتے پورے گزرات میں ہڑکم بچا ہوا تھا حالانکہ 20 سال بعد کل اس معاملے کی سنوائی ہوئی ہے جس میں ایک سو جیارہ آروپیوں کو بھگوٹ نے بھائیزت بھری کیا ہے حالانکہ ایک سو ستہیس میں سے ایک سو جیارہ آروپی جو الگ الگ دس رجیوں سے اسنبیلن میں بھاگ لینے آئے تھے ایک سو ستہیس میں سے پانچ لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے مطلب اتنا لمبے قانونی کاریوائی کے بعد سبھی آروپیوں کو ہو پولیس کے پاس ایویڈنس نہ ہونے کے چلتے بھائیزت بھری کر دیا گیا ہے بھری کیے جانے پر ان تمام لوگوں کا ریاکشن کیا تھا کرتیش پتا چل پایا ان کے حالی خانہ کیونکہ ایک لمبی لڑائی ان لوگوں نے لڑی جیل میں بند رہے ظاہر سے بات ہے قانونی لڑائی رہی کیا پیچوخم آئے اس حوالے سے کچھ ان لوگوں نے رد عمل ظاہر کیا ریاکشن دیا بلکل ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اپنے قوم کا ایک سنبیلنٹ ہے جس میں آخری دے رہے ہیں لگ لگ راجیوں سے کریم اندر راجیوں سے ایک سو ستہیس لوگ آئے تھے حالانکہ یہاں پہ سیمی کا نام جنے کے چلتے پولیس نے وہاں پہ ریڈ کی تھی حالانکہ پولیس کے پاس نہیں تھا یہ لوگوں نے کافی پولیس کو بتانے کا پریاس کارا تھا ان کا اپنے مذہب کو لے کے ایک سنبیلنٹ کی آگیا تھا لیکن اس سمید پولیس کو بات سننے کو تیار نہیں تھی اور سیمی کے کاریہ کرتا کے علاوہ اوہے دروپ سے وہاں پہ جسٹا رہے ہیں تو ان کے طور پر ان کے سامنے ماملہ درست کیا تھا کروکن ویس طرح سے یہ لوگ لنبیلن ایک سو جارہ بار سورت کی کوئر میں حاضری جے چکے اور آخر میں کل ان سب کو چکرے کرتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے تفصیل سے جانکاری دینے